بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گونڈنیس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی آج جو سٹوری میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کا تعلق لاہور سے ہے بھولا ریکارڈ ٹک ٹاکر بڑا مشہور سٹار ہے جناب اور بڑے بھاری بھرکم جوان ہیں بھولا ریکارڈ کے خلاف نام بھی میں ان کا اصل آپ کو بتاتا ہوں ان کے خلاف ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے تھانہ طالب مارکیٹ لاہور میں ایک لڑکی ہے جس کا تعلق بھی لاہور باگبان برے سے ہے اس نے یہ جو ایف آئی آر ہے یہ درج کروائی ہے بھولا ریکارڈ اصل نام ہے جی نبیل اکرم عرف بھولا ریکارڈ یہ ٹک ٹاکر ہے اس کی وہ دوست تھی اس کا وہ کہتی ہے جی میرا اور بھولا ریکارڈ کا تعلق فون کے سوشل میڈیا اور فون کے ذریعے بنا اور ہم ٹک ٹاک بھی بناتے رہے ہیں ملاقات بھی اقلاقی طور پر ملتے جلتے رہے ہیں پبلک پلیس کے اوپر لیکن انہوں نے اکیس تاریخ کو بلوایا مجھے ایک ہوتل میں یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک شیئر کریں ناظرین یہ واقعہ ہے پرسوں کا آج یہ تیس فروری ہے اکیس فروری کو وہ لڑکی جس کا نام ہے جی شاہستہ طالب والد محمد طالب انساری برادری سے تعلق اس نے کہا جی کہ مطلب جو ایف آئی آر کا مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں ویسے کسی کی ذات کو اٹ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے جو ایف آئی آر میں اس نے لکھوایا ہے ایف آئی آر کا میں مقدمہ نمبر بھی آپ کو جی بتا دیتا ہوں مقدمہ نمبر ہے جناب 366 بٹا 22 تھانہ غالب مارکیٹ زلہ لاہور میں درج ہے اس نے کہا جی میرا نام شاہستہ طالب والد محمد طالب میں گلی نمبر بھی بتا دیتا ہوں چھ باغبان پورا کے رہنے والی ہوں میں مطلب میرا تعلق تھا میرا دوستی تھی اس کے ساتھ نبیل اکرم عرف بھولا ریکارڈ ٹک ٹاکر کے ساتھ ہم عموماً پبلک پلیس پر ملتے ایک اپ شاپ ہوتی لیکن میرا کوئی ذاتی ایشو چال رہا تھا میری کوئی سسٹر کا مسئلہ تھا مجھے کوئی پولیس کی مدد درکار تھی میں نے کسی پولیس والے سے ملنا تھا کوئی درخواست دینی تھی کوئی اس طرح کا معاملہ تھا میں نے دوستی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے بھولا ریکارڈ سے رابطہ کیا میں نے کہا بھولا جی ایس طرح میرا کام ہے میں نے ڈی ایس پی صاحب سے ملنا ہے کوئی درخواست دینی ہے انہوں نے کہا جی ڈی ایس پی میرے دوست ہیں یا اس نے کہا میں نے پولیس سے ملنا ہے یا پولیس کو کوئی اپنی درخواست دینی ہے تو بھولا ریکارڈ نے کہا کہ میرا کوئی ڈی ایس پی صاحب میرے کوئی واقف ہیں آپ ہلٹن ہوتل مطلب محمود قصوری روڈ پر آپ وہاں آ جائیں میں موجود ہوں اپنا ڈی ایس پی صاحب سے مل لیتے وہ لڑکی کہتی ہے جی لگ بھگ کوئی نو ساڑھے نو بجے میں وہاں گئی ہوں کمرہ نمبر پانچ سو تین اس نے بتایا کمرہ نمبر پانچ سو تین میں موجود تھا اس نے مجھے بلوایا میں نے کہا جی کدھر ہے ڈی ایس پی اس نے کہا جی وہ پی ایس ایل کے میچ کے حوالے سے کوئی بیزی ہیں آ جاتے ہیں تو ملاقات میں کروا دیتا ہوں وہاں اس نے مجھے ناشتہ کروایا بقاعدہ وہ لڑکی نے کہا جی مجھے شاہستہ نے مجھے بھولا ریکارڈ صاحب نے بقاعدہ ناشتہ کروایا ہے پھر میں نے ان سے اسرار کیا کہ وہ ڈی ایس پی صاحب کہاں ملیں گے کدھر ہیں تو انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے مل جاتے ہیں آپ میرا کام کر دو اس نے کہا جی کون سا کام تو پھر وہ کہتی ہے جب میں نے جانے کی کوشش کی تو انہوں نے موبائل میرا پہلے لے لیا تھا موبائل تھوڑا بہت ظاہر ہے ہر بندہ جیوز کرتا ہے تو انہوں نے کہا جی اگر موبائل جیوز کرنا ہے تو پھر مجھے یہاں ملنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو آپ موبائل ایک سائیڈ پر رکھ دو اس لڑکی کا جی مختلف سوشل میڈیا پر انٹرویوز بھی آ چکے اس نے کہا جی میں میرا جو موبائل ہے اس نے لے کر سائیڈ پر رکھ لیا تھا اور اس کے بعد اس نے جب میرے ساتھ دسترازی کی کوشش کی زیادتی کرنے کی بقیدہ مبینہ طور پر اس نے کوشش کی تو میں نے اپنی کوشش کی بچنے کی بچانے کی برحال اس نے میرے ساتھ زبردستی ریپ کیا زیادتی کی مجھے میرے ساتھ جنسی زیادتی کی اس کے بعد تقریباً کوئی یہ ٹائم ٹوٹل بنتا ہے جی دو سے دھائی گھنٹے کے قریب یعنی نو سے ساڑھے نو سے لے کر تقریباً کوئی گیارہ ساوہ گیارہ ساڑھے گیارہ تک اتنا عرصہ اس نے کہا جی اس نے مجھے ناشتہ بھی کرایا بیٹھے بھوٹھے بھی رہے گپ شاب بھی ہوئی اس نے میرے ساتھ زیادتی بھی کی اور اس کے بعد میں اپنے گھر چلی جاتی ہوں یہ اکیس تاریخ فرس ٹائم کا واقعہ ہے نو سے گیارہ کے درمیان کا بساڑے گیارہ کے درمیان کا وہ کہتی ہے جی میں روتی رہی بڑی پریشان تھی تو میں نے کہا کہ میں تو اس طرح بہت اپنے آپ کو کوس رہی ہوں تو میں نے اس سے فون کیا کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے آپ میرے ساتھ آپ کا میرے ساتھ ایک اچھا تعلق تھا دوستی تھی تو آج آپ نے اس کا ایک غلط فائدہ اٹھایا ہے پھر اس کے بعد وہ خاتون لڑکی کہتی ہے جی میں نے ون فائی پر کال کی ہے کوپریٹ کیا ہے انہوں نے بلایا ہے وہ موقع بھی دیکھا انہوں نے اور انہوں نے اپلیکیشن لی اور مقدمہ بھی درج کر لیا تھانا غالب مارکیٹ لاہور والوں نے ناظرین وہ جو لڑکی ہے وہ کہتی ہے جی مجھے انصاف چاہیے میرے ساتھ باقاعدہ طور پر زیادتی ہوئی ہے میرا ایک ذاتی اشو تھا میں پریشان تھی اور میری اس پریشانی کا میں نے جو پولیس سے ایک فائدہ لینا تھا یا ایک پولیس سے کروئی کروانی تھی اپنے اس اشو کے لیے اپنی سسٹر کے اشو کے لیے اس کا غلط فائدہ نبیل اکرم عرف بولا ریکارڈ نے اٹھایا اور میرے ساتھ جنسی زیادتی کی اور میرے مطلب جو ہے وہ میری عزت ہی نہیں رہی جب انسان کی عزت ہی نہ رہے تو پھر انسان کے پاس غریب انسام عام انسان کے پاس اور کیا رہتا ہے تو میں نے یہ بھرپور کاروائی کا فیصلہ کیا نمبر انہوں نے بھولا ریکارڈ کا بھی لکھا ہے جس کے اوپر رابطہ ہوا اور اس نے اپنا نمبر بھی لکھا ہے جس کے اوپر اس نے کہا جی مجھے اس نے کال کی اس نے کہا جی فلان جگہ پر آ جائیں اسی نمبر سے میں نے گھار آ کر بھی اس کو یعنی اپنی پریشانی کے حوالے سے میں نے کال کی بتایا میں نے کہا جی آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا برحال بلاخر میں نے قانونی کاروائی کا فیصلہ کیا اور میں اب بھولا ریکارڈ کے اوپر میں نے ایف ایار درچ کروا دی ہے میں انصاف چاہتی ہوں میڈیکل ہو چکا ہے میڈیکل کا ریزلٹ کیا آیا ہے ابھی اس نے نہیں بتایا لیکن اس نے کہا جی میرا میڈیکل ہو چکا ہے میرا پرچہ درچ ہو چکا ہے پولیس میرے ساتھ کوپریٹ کر رہی ہے میں انصاف چاہتی ہوں ناظرین یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں بعض اوقات بعد میں ڈراب سین بھی ہوتا ہے بعد میں اس کا اور معاملات بھی نکل آتے ہیں اس درخواست میں میں اب اپنا تھوڑا سا تجزیہ بتا دوں اس درخواست کو اس سوری ایپلیکیشن کو سوری ایف ای آر کو جب ہم نے پڑھا ہے اس ایف ای آر میں مطلب جو چیزیں تحریر ہیں میں اب اس کے قانونی پوائنٹ تو نہیں اٹھاؤں گا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں برحال اس ایف ای آر میں یہ لگتا ہے کہ اس کیس کا میں بھی کال کوڈ راب سین ہو جائے لیکن ہم پھر بھی کہیں گے کہ جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے اگر یہ واقعی حقیقت ہے انکوائری ہونی چاہیے ملزم پکڑا گیا ہے بولا ریکارڈ کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس کی طرف سے اگر اس نے یہ واقعہ ہی زیادتی کی ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے لیکن اگر یہ جو شائستہ طالب یا شائستہ انساری جو لڑکی ہے اگر اس کا کوئی اور چکر ہے اس کے ساتھ یا کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس معاملے کو بھی پولیس کو لازمی دیکھنا چاہیے آپ دیکھیں